نمشکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج پھر ہم آپ کے لئے ایک بہترین جانکاری لے کے آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیوں ہماری ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہیں اور یدی یہ کمجور ہو جاتی ہیں تو کس کارن سے ہوتی ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کی ہڈیاں کمجور ہو گئی ہیں تو آپ انہیں دوبارہ سے درست کرنے کے لئے کیا کیا اپائے کر سکتے ہیں جیادہ تر ادھک آئیو کے لوگوں کو یہ روگ ہو جاتا ہے ہڈیوں کا کمجور ہونا اکثر کیلچم کی کمی سے ہوتا ہے اس کی کمی سے یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی کمی سے بچوں کے ہاتھ پیروں کی ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہیں اس کارن سے ہلکا چوٹ لگنے پر بھی بچوں کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے آج کل اکثر آپ نے ڈاکٹر کے موہر سے یہ سنا ہوگا کہ آپ اپنی بون ڈینسٹی کو چانچ کرا لیجئے جس سے یہ پتا چل سکے کہ آپ کی ہڈیاں کمجور ہو تو نہیں رہی ہے اور اکثر اس کے ساتھ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے ویٹامین ڈی کا لیول اوشش چیک کرا لیجئے اب آپ یہ سوچ رہے ہوگی ویٹامین ڈی کا کیا چکر ہے اور ویٹامین ڈی کے کم ہونے یا نہ ہونے سے کس پرکار سے ہماری ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہے ویٹامین ڈی ہماری شریر کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی جروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے بھوجن سے کیلسیم کو اوششت کرنے میں مدد کرتا ہے ہم جو بھی بھوجن کرتے ہیں ویٹامین ڈی اس میں سے کیلسیم کو اوششت کر کے ہمارے شریر کو پردان کرتا ہے اسی لئے ویٹامین ڈی ہمارے لئے بہت جروری چیز ہو جاتی ہے تو یدی آپ اپنی ہڈیوں کو مجبورت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیلسیم کی جرورت پڑے گی اور کیلسیم کے لئے آپ کو ویٹامین ڈی کی بھرپور آوے شکتہ ہوتی ہے تو دوستو یہ تو تھی ویٹامین ڈی اور کیلسیم سے جڑے کچھ تک تھے لیکن آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ کس پرکار سے آپ کون سے کھادے پدارتوں کا سیون کر کے اپنی ہڈیوں کو مجبورت بنا سکتے ہیں ویسے تو بڑھتی عمر میں یہ روپوروس اور ستری دونوں کو ہو سکتا ہے پرنتو ستریوں میں یہ بہت عام ہوتا ہے پچاس ورس سے اوپر کی ستری کو اس کا کترادک ہو جاتا ہے اور پھر بڑھتا ہی جاتا ہے ایسا مان لے کہ ستر سے اسی ورس کی عمر میں ہر ستری کو آسٹیوپوروسیس ہوتا ہی ہے ہڈیوں پر آپ کے اچھا کھانپان نہ لینے کا بہت برا اثر پڑتا ہے آج کل کے بھاگ دوڑ بھرے جیون اور احسنتولت کھانپان کی وجہ سے یوہ ورگ شراب اور نسیلے پدارتوں کے ساتھ ساتھ دھمر پان اور تمباکو کا سیون کرنے لگتا ہے جس کے کارن ان کی ہڈیوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اور وہ کئی بار گمبھیر بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تو دوستو وہ وقتی جو دھمر پان تمباکو یا پھر شراب کا سیون کرتا ہے وہ بھی اپنی ہڈیوں کو کمجور کر لیتا ہے ہڈیوں کا کمجور ہونا کئی بار آنوانشک بھی ہو سکتا ہے میتھی کا پریوک کر کے آپ اپنی ہڈیوں کو مجبوط کر سکتے ہیں اس اپائے میں آپ کو میتھی کو پیس لینا ہے اور اس کا آپ کو سیون کرنا ہے آپ کو پرتی دن پانچ سے دس گرام کی ماترہ میں میتھی کا سیون کرنا ہے اس سے ادھک آپ کو سیون نہیں کرنا چاہیے بچوں کو آپ تین سے چھ گرام کی ماترہ میں سیون کروا سکتے ہیں اس طرح سے سیون کرنے سے آپ کی ہڈیا مجبوط ہو جاتی ہیں میتھی کھانے میں کڑوی لگتی ہے اسی لئے آپ اسے شکر کے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہیں یا پھر آپ دیسی میتھی کا سیون کچھے طور پر بھی کر سکتے ہیں آپ کچھے میتھی کی پتیاں لیں اور اسے آپ اپنے روٹی یا پھر پراتے کے اندر مشرت کر کے بھی اس کا سیون کر سکتے ہیں ہڈیوں کی کمجوری دور کرنے کے لئے آپ ٹاماٹر کا بھی سیون کر سکتے ہیں ٹاماٹر میں فل اور سبجیوں کی اپیکشہ چونہ ادھک پایا جاتا ہے اور چونہ ہماری ہڈیوں کو مجبوط بنانے کے لئے کارگر اپائے مانا جاتا ہے اسی لئے آپ پرتی دن ٹاماٹر کا سیون کر کے اپنی ہڈیوں کو مجبوط بنا سکتے ہیں ہڈیوں کو مجبوط بنانے کے اگلے گجب کے اپائے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ ازگند ناغوری کی مدد سے آپ اپنی ہڈیوں کو مجبوط بنا سکتے ہیں اس اپائے میں آپ کو ازگند ناغوری کا چونہ ایک سے دو گرام کی ماطرہ میں لینا ہے اور اس کے اندر آپ آدھا چمچ شہد ملا دیجئے یا پھر آپ اس کی جیہ تھوڑی سی مصری بھی ملا سکتے ہیں اس مصرن کا آپ صبح اتوہ شام کو دودھ کے ساتھ سیون کیجئے اس سے آپ بہتی آسانی سے اپنی ہڈیوں کو مجبوط کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ہڈیوں کی کمجوری کی سکایت ہوتی ہے وہ اس چونہ کا صبح اتوہ شام کو سیون کریں اس سے ان کا شریر پسٹ و سڈول ہو جاتا ہے اور ہڈیا پہلے کی بھانتی مجبوط ہو جاتی ہے ہڈیوں کو مجبوط کرنے کے لیے آپ چونے کا بھی سیون کر سکتے ہیں چونے کا سیون کرنے کے لیے آپ کو چونے کو پانی میں گھول کر چھوڑ دینا ہے اور قریب 6 گھنٹے بعد جب چونہ نیچے جم جائے تو آپ اوپر سے پانی کو نکال دیجئے اور اس چونے کو آپ کسی دوسرے برطن یا پھر سیسی میں ڈال کر رکھ دیجئے اس چونے میں سے آپ ایک گرام سے چار گرام کی ماطرہ میں ہر دوسرے دن سیون کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ یدی آج سیون کر رہے ہیں تو کل کا دن چھوڑ کر اس کے بعد اس کا سیون کر سکتے ہیں اس کا سیون کرنے سے بھی آپ کی ہڈی کی کمجوری دور ہو جاتی ہے ہڈیوں کو مجبوط کرنے کے اگلے گھچپ کے اپائے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ببول کا پریوکر کے بھی آپ ہڈیوں کی کمجوری کو دور کر سکتے ہیں ببول کے بیجوں کا پاوڈر شہد ملا کر چاٹنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی چھوڑ جاتی ہے اس اپائے کے دوران آپ کو ببول کی جڑ 6 گرام کی ماطرہ میں لینا ہے اور اسے کوٹ پیس کر اس کا چون تیار کر لینا ہے اس چون کا آپ کو شہد اور بکری کے دودھ کے ساتھ سیون کرنا ہے اور اس پرکار سے آپ ببول کی جڑ کے چون کا سیون کریں گے تو ماطر ایک سپتہ کے اندر ہی آپ اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دوبارہ سے جوڑ سکیں گے اور یدی آپ اس کا نارمل روپ میں ہی سیون کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی ہڈیاں مجبوط ہو جاتی ہیں اور ہڈیوں کی کئی پرکار کے روگ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں ہڈیوں کو مجبوط بنانے کے لیے آپ سیلہ جیت کا بھی بریوگ کر سکتے ہیں اس اپائے کے دوران آپ کو 100 گرام سیلہ جیت لینا ہے اور اس کے ساتھ 100 گرام آپ کو پیپل کا دودھ لینا ہے ان دونوں کو آپ اچھی طرح سے مصرد کر لیجئے اور چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیجئے یعنی کی ایک مٹر کے دانے کے برابر آپ گولیاں بنا لیجئے اور پرتی دن ان گولیوں کو آپ دو دو کی ماترہ میں یعنی کی دو صبح اتوہ دو شام کو دودھ کے ساتھ ان کا سیون کیجئے اس سے آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی بہت جلد جڑ جاتی ہے اور سیلہ جیت کا سیون کرنے سے آپ کی ہڈیوں میں بھی مجبوطی آ سکتی ہے سیلہ جیت کا آپ گائیں کے دودھ کے ساتھ بھی سیون کر سکتے ہیں اس اپائے کے دوران آپ کو 1 سے 3 گرام کی ماترہ میں سدھ سیلہ جیت گائیں کے دودھ کے ساتھ لینا ہے اس سے بھی آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بہت جلد جڑ جاتی ہے اور آپ کی ہڈیوں کی کمجوری بہت آسانی سے اس سے دور ہو سکتی ہے یدی آپ کی ہڈی کسی کارنوس ٹوٹ گئی ہے یا پھر اس میں چوٹ لگ گئی ہے تو آپ ناریل کی گری کا پریوک کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس اپائے میں آپ کو ناریل کی گری اور ہلڈی کو ملا کر ایک پوٹلی بنا کر اس سے سینک لگانی ہوتی ہے اس اپائے کے دوران آپ کو چار بھاگ میں ناریل کی گری لینی ہے اور اس کا ایک بھاگ ہلڈی لینی ہے یعنی یدی آپ چار گرام ناریل لے رہے ہیں تو ایک گرام ہلڈی لیجئے اس چار ایک کی ماترہ میں آپ ناریل کی گری اور ہلڈی کو اور اس کی سیکھ آپ اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگائیے اس سے آپ کو بہت جلد آرام مل سکتا ہے جیدی آپ کے کسی کارن وز ہڈی ٹوٹ چکی ہے تو آپ ہلڈی کا سیون کر کے اس کا اپچار کر سکتے ہیں ہڈی کے ٹوٹیں پر نیمت ہلڈی کا سیون کرنا چاہیے اس سے آپ کو اوشیہ ہی فائدہ پرابط ہو سکتا ہے اس اپائے کے دوران آپ کو ایک پیاج کو پیس لینا ہے اور اس کے اندر ایک چمچ ہلڈی ملا کر کپڑے میں باندھ لیجئے اور اسے آپ تل کے تیل میں رکھ کر گرم کر لیجئے اور اس کے پسچات آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر اس کی سیکھ لگائیے کچھ دیر تک اس پوٹلی سے آپ سیکھ لگائیے اور کچھ دیر کے بعد آپ پوٹلی کو کھول کر درد والے ستان پر باندھ دیجئے اس سے آپ کی ہڈیوں کی کمجوری دور ہو جاتی ہے اور آپ کی ہڈیوں کی جڑنے کی پرکریہ اس سے تیج ہو جاتی ہے اس اپائے کے ساتھ آپ کو نیمت روپ سے ہلڈی کا دودھ کے ساتھ سیون کرنا چاہیے ہڈیوں کو مجبوط کرنے کے لیے آپ سویابین کا بھی سیون کر سکتے ہیں سویابین ہڈیوں سے سمبندیت روک جیسے کی جیسے کی ہڈیوں میں شارتہ کو دور کرنے میں کارگر مانا جاتا ہے استی شارتہ یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ہڈیا کمجور ہو جاتی ہے اور اس میں فریکچر بھی ہو سکتا ہے اور اس روک کے دوران ہڈیا کیلسیم لینا بند کر دیتی ہے اس کا پرینام یہ ہوتا ہے کہ ہڈیا زیادہ ٹوٹنے لگتی ہے اور بنتی کم ہے تو اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ نیمت روپ سے سویابین کا سیون کر سکتے ہیں اس سے آپ کی اوشے ہڈیا مجبوط ہو جائیں گی ہڈیوں کو مجبوط کرنے کے اگلے گجب کے اپائے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ارجن پیڑ کی چھال کا پریوک کر کے آپ اپنی ہڈیوں کو مجبوط کر سکتے ہیں اس اپائے کے دوران آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ارجن کی چھال کو پیچھ لینا ہے اور اس کا آپ کو دودھ کے ساتھ سیون کرنا ہے اس طرح سے ارجن کی چھال کا سیون کرنے سے آپ کو سوجن تتہ درد میں بہت جلد آرام مل جاتا ہے ہڈی ٹوٹنے پر یا پھر پلاسٹر چڑھا ہو تو ارجن کی چھال کا مہین چون ایک چمچ کی ماترہ میں دن میں کم سے کم دو بار ایک کب دودھ کے ساتھ آپ کو لینا چاہیے یدی آپ ارجن کے پیڑ کی چھال کو کچھ ہفتوں تک سے ان کریں گے تو اس سے آپ کی ہڈیاں بہت جلد مجبوط ہو جاتی ہیں اور یدی ہڈیاں کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہیں تو اس سے آپ کی ہڈیاں بہت جلد جھڑ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ ارجن کے پیڑ کی چھال کو ہڈی جہاں سے ٹوٹی ہو وہاں پر اس چھال کو گھی میں پیس کر لے بنا لے اور پٹی کے دوارا باندھ دیں اس سے بھی آپ کی ہڈی سگر جھڑ جاتی ہے تو دوستو ہماری یہ جانکاری ہڈیوں کو مجبوط بنانے کی یدی آپ کو پسند آئی ہو تو کرپیہ اسے لائک اوشش کریں اور اسے اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لئے کرپیہ اسے شیئر بھی کریں یدی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فٹنس گو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیہ اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اسی چینل کے ذریعے ہم آپ کے پاس نئی ویروچک جانگاریاں بھیج سکیں گے دھنیواد دوستو